السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حامد ومصلی ومسلیمن اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها وجعل بینکم مودتا ورحمة انہ فی ذالک لآیات لقومی تفکرون محترم ناظرین آج کا عنوان ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے شادی کرنے والے میاں بیوی کے لئے تین بڑے انعام کا وعدہ فرمایا ہے اور ان کی عظمت کو بیان کرنے کے لئے فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی آیت اللہ رب العالمین کی نشانی ہے کہ اس نے نکاح کے اندر یہ تین چیزیں رکھتی ہیں فرمایا کہ اور اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی بیویاں بنائی اور تمہارے درمیان اللہ نے محبت اور مہربانی پیدا کر دی ہے یقیناً اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں محترم ناظرین اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نکاح کرنے والے میاں اور بیوی کے لئے تین بڑے انعام کا وعدہ ہے پہلا کی جو لوگ شریعت کی روشنی میں نکاح کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درمیان سکون پیدا فرماتا ہے دوسری چیز ان کے درمیان سچی محبت پیدا کرتا ہے اور تیسری چیز ان کے درمیان اللہ رب العالمین رحمت اور مہربانی پیدا فرماتا ہے یہ نکاح کا انعام ہے نکاح کرنے والوں کے لئے اور یہ نکاح جو دو اجنبیوں کے لئے سکون کا محبت کا رحمت کا ذریعہ ہے یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نشانی ہے کہ دو اجنبی جو ایک دوسرے کو جانتے نہیں تھے نکاح نے ان کے درمیان زندگی کے تین بڑے انعامات کا مستحق بنا دیا ایک سکون دوسرے محبت تیسرے رحمت یہ سکون کیا ہے سکون کہتے ہیں دل اور بدن اور ذہن کے اتمینان کا ایک انسان جب پریشان ہوتا ہے مسترب ہوتا ہے بے قرار ہوتا ہے حرکت و عمل میں ہوتا ہے تو وہ ایک قیفیت ہے اور انسان جو اپنے گھر واپس آتا ہے تو وہاں پر اسے دل کا جسم کا نفس کا روح کا ہر چیز کا سکون ملتا ہے یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ جو سکون قلب ہے سکون جسم ہے سکون ذہن و دماغ ہے یہ اللہ رب العالمین نے نکاح کے ذریعہ دونوں کو عطا فرمایا ہے اسی طرح سے جو مودت ہے یہ محبت سے خاص چیز ہے مودت کا مطلب ہے کہ انسان کا دل انسان کا دماغ انسان کا ذہن پوری طرح اپنے بیوی بچوں کی طرف متوجہ ہو جائے اور وہ ان کے لئے اس محبت میں وہ سارے کام کریں جس کے ذریعہ انہیں راحت پہنچیں اسی طرح رحمت کا مطلب ہوتا ہے کی میاں اور بیوی ایک دوسرے کو ہر قسم کی تکلیف سے بچانے کی کوشش کریں ان کے ساتھ احسان والا معاملہ شروع کر دیں اور یہ تینوں چیزیں ہر انسان کی زندگی کا مقصود ہیں اور ہر انسان کو اگر یہ تینوں نعمتیں پانا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان شریعت کی روشنی میں اللہ رب العالمین کے کلمی کے ذریعہ نکاح کرے اور شرعی نکاح کے ذریعہ ان تینوں مقاسد کو حاصل کرے سکون ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت کو اللہ رب العالمین نے بیوی کی نسبت بیان فرمایا فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مرد کے لیے اس کی بیوی انسانوں میں سے ہی بنائی تاکہ مرد کو اپنی بیوی سے سکون ملے اس آیت کریمہ کا اشارہ ہی بتاتا ہے کہ سکون دینا یہ ایک عورت کی ذمہ داری ہے ایک عورت کا فریضہ ہے جس طرح اس کے اوپر شریعت نے بہت سارے فرائض کو ساقط کر دیا ہے مثلاً ایک عورت کے اوپر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے وہ جنازے کی نماز ادا کرے وہ باہر جا کر دعوت و تبلیغ کا کام کرے یا وہ روزی کا انتظام کرے بلکہ اسے کہا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر رہے اس کو تمام باہر کے فرائض سے بلکل خالی کر دیا گیا ہے ایسا کیوں کیا گیا ایسا اس لیے کیا گیا کہ عورت سکون کا ذریعہ بنے اگر دونوں لوگ باہر جا کر کام کریں گے تو سکون کسی کو نہیں ملے یا اگر مرد گھر میں بیٹھے اور بیوی جا کر کما کر لائے تب بھی یہ فطرت کے خلاف ہوگا فطرت کا تقاضی یہ ہے کہ بیوی گھر کے اندر رہے باہر کی زندگی سے بلکل اس کو الگ کر کے گھر میں اللہ رب العالمین نے بیٹھے رہنے کا حکم دیا ہے تاکہ وہ اپنے آپ میں بھی پر سکون رہے مطمئن رہے اور اپنے گھر کے ماحول کو بھی پر امن اور پر سکون بنا کر رکھیں جب اس کا شوہر باہر سے بھاگ دوڑ کی زندگی سے استراب اور پریشانی کی زندگی سے مختلف قسم کے مسائل جوج کر کے جب وہ شام کو گھر واپس آئے تو اسے اسے اپنی بیوی سے سکون ملے جسم کا سکون دل کا سکون ذہن کا سکون ہر قسم کے سکون اسے گھر سے ملنے چاہیے اور یہ سکون دینے کا ذمہ اللہ رب العالمین نے عورت کو دیا ہے ایک سمجھدار عورت ایک اقل مند عورت اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والی عورت اپنے اس فریضے کو اچھی طرح سے سمجھتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے یہ ذمہ داری اس لیے دی ہے کیونکہ وہ اس ذمہ داری کو نبھانے کی اہل ہے اسے اللہ رب العالمین نے باہر کے تمام فرائض سے اس لیے دور کر دیا ہے تاکہ وہ اپنے فریضے سکون کو اچھی طرح سے ادا کر سکے اگر کوئی عورت اپنے اس فریضے سے غفلت برتی ہے اپنے اس فریضے میں سستی کرتی ہے تو یقیناً وہ گھر سکون کا گہوارہ نہیں بن سکتا وہ گھر اتمینان کا گہوارہ نہیں بن سکتا اور جو گھر سکون والا نہ ہو امن والا نہ ہو جہاں مرد کو سکون قلب میسر نہ ہو ایسا انسان اپنے گھر سے ہی بیزار ہو جاتا ہے ایسا انسان اپنے گھر سے اچاٹ ہو جاتا ہے اور یہ ایک عورت کی بہت بڑی ناکامی ہے اس لیے اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں سکون حاصل کرنے کی نسبت مرد کی طرف کی ہے اور سکون جس سے ملنا ہے اس کی نسبت عورت کی طرف ہے لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ سماج کے ہر گھر میں امن و سکون ہو تو میاں کو بھی اور بیوی کو بھی ایک دوسرے کو اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھنا ہوگا جس طرح ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر کے مالی مسائل کو سبھالے گھر کی حفاظت کرے گھر کا انتظام کرے ایسے ہی گھر کو پر امن بنانے کی ذمہ داری شریعت نے ایک عورت کو دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ سب سے بہترین عورت کون ہے تو آپ نے فرمایا سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب اس کی طرف اس کا شوہر دیکھے تو وہ اپنے شوہر کو خوش کر دے اپنے پورے وجود کے ذریعہ اپنے شوہر کو خوش کر دے ایسی بیوی اللہ رب العالمین کے نگاہ میں بہترین بیوی لہٰذا اس آیت کریمہ کا تقاضی یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے فرائض کو ایک دوسرے کے حقوق کو اچھی طرح سمجھیں اور اسے نبھائیں تاکہ یہ تینوں نعمتیں رحمت کی نعمت مودت کی نعمت اور سکون کی نعمت ہر گھر میں میں اثر ہو اللہ رب العالمین ہم سب کو نکاح کی عزمت کو اس کے مقام کو اس کے فوائد کو شریعت کی روشنی میں سمجھنی کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ